موسیقی اسلام کلاس کیا حالہ کیسے آپ لوگ ہمارا ریگلیٹری ایڈنسٹریٹیو انسٹیوشن کا لیکچر نمبر سکس تین ہے اس سے پہلے ہمارے فیفٹین لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں ہماری کوشش یہی رہی کہ ہم آپ کو تمام منسٹریز کی تمام جو ریگلیٹری ایتھارٹیز ہیں ریگلیٹری باڈیز ہیں ان کو ون بے ون آپ کے ساتھ کور کریں شیئر کریں آپ کے پاس اٹلیسٹ انفرمیشن ہو نالج ضرور ہو کہ کونسی منسٹری آپ کے پاس کس طرح کے ایکٹیوٹیز پرفارم کرتی ہے اور کون کونسی ایکٹیوٹی کے اندر جو ہے ہر منسٹری جو آپ کے پاس ہے وہ ایک انوالو ہے یہاں پر ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اٹلیسٹ ایک بیسک نالج ہونا ضروری ہے کہ ہر ریگلیٹری باڈیز کس طرح کی آپ کے پاس جو ہے وہ رولز ریگلیشن ایمپلیمنٹ کرواتی ہیں فارزمپل ہم نے لاس منسٹری میں ہم نے جب دیکھا تو ہم نے بات کی منسٹری آف فانینس کی ٹھیک ہے وہاں پہ ہمارے پاس صرف یہی بات ہے شاید منسٹری آف فانینس صرف بجٹ ہی بناتی ہے لیکن نہیں ہمیں اس کے اندر یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ میڈیم ٹرم ہمارے پاس بجٹری فریموک بھی ایک پروائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور ہر منسٹری اپنا بجٹ خود بناتی ہے فالوینگ ڈیٹ میڈیم ٹرم بجٹری فریموک اور اس کے مطابق ہی کیا کرتی ہے آپ نے پاس بجٹ جو ہے وہ اپنے پاس جو بجٹ ریکوارمنٹ ہے وہ اپنے پر پیزنٹ کر دی ہے منسٹری آف فانینس کو پھر ہم پر چلے کالیٹی ایشورنس کا فیکٹ بھی ہے کہ کالیٹی ایشورنس کے لئے لیکن اٹھے سٹینڈرز آف انٹرنیشنل ورڈ میں لگ ہمارے پاس جو ہم کا منسٹری آف فانینس ہے وہ کالیٹی ایشورنس کے اوپر بھی فوکس ہے اور دیئر مور امپورٹنلی لیڈنگ سٹورز ایک کالیبریٹیو لیڈرشپ سٹائل ہمارے پاس جو ہے اس کو جو ہیں وہ لوگ فوکس کر رہے ہیں اینا در امپورٹنل جو ہمارے پاس جو فوکس ہے وہ ہمارے پاس یہ رہا کہ ہمیں بتا چلا ہے کہ ہمارے پاس ایک ریگولیٹری باڈی وچھ اس نیمڈ ایس ہمارے پاس ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ٹھیک ہے جس کو ہم نے لاس لیکچن میں ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس جو بھی ٹیکسز جو آپ کے پاس دیفرنٹ لیویز وغیرہ آپ کے پاس جو کسٹمز ہیں ایپورٹ ڈیوٹیز آپ کے پاس ایکسپورٹ ڈیوٹیز آپ کے پاس ہیں جو آپ کے پاس دیفرنٹ طریقے سے لگائی جاتی ہیں اندہ فارم آف ٹیکس لگائی جاتی ہیں ان کو کلیک کرنا ان کو انفورس کروانا یہ آپ کے پاس فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی مین اور پرائم سپریم ڈیوٹیز میں سے آپ کے پاس ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کے لیے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ادارے بنائے گئے ہیں تاں کہ آپ کے پاس ایک سیٹ اپ بھی برقرار رہے اور ایک کنٹرول جو ہے جو انفورسمنٹ آپ کے پاس ہے جو کنٹرول ہے اس میکنیزم کو بھی آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ نہ نکلنے دیے جائے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے پاس چیزیں جو ہیں ان لائن بھی رہتی ہیں اتھاروٹی بھی آپ کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے اور آپ کے پاس جو چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا جو ان کو مینٹین کرنا مونیٹر کرنا وہ بھی آپ کے پاس جو ہے ایک چیزوں کا آسان ہو جاتا ہے ہم فرسٹ اف آل ریکیپ کرتے ہیں اپنی لاسٹ لیکچر پر جو ہم نے پڑا اور دین وی شید پرسید جو آج کا لیکچر ہے اس کے بارے پھر ہم بات کریں گے فرسٹ اف آل ہم دوبارہ سے آپ کے لئے ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی ایف بی آر کی ٹھیک ہے فیڈل بورڈ آف ریوینیو کی is the semi-autonomous semi-autonomous آپ کے پاس یہ ایک ادارہ ہے directly fully autonomous آپ کے پاس نہیں ہے fully جو ہے وہ کنٹرول نہیں fully جو ہے وہ ایک separate body کے طور پر کام نہیں کرتا بلکہ it work under the ministry of finance that's why it is a semi-autonomous body supreme federal agency of the Pakistan is responsible for the auditing enforcing and collecting revenues ٹھیک ہے in the form of tax آپ کے پاس custom duties import duty export duty different جو بھی آپ کے پاس mechanism ہے ٹھیک ہے ایک revenue اس کے طرح آپ کے پاس collect کرتے ہیں auditing جو auditing کی services ہیں وہ بھی آپ کے پاس provide کرتے ہیں ٹھیک ہے audit آپ نے کیسے کرنا ہے کس طرح آپ کے پاس audit ہوگا ٹھیک ہے کس کس فرم کا کتنا ٹھیک سپے کرنا تھا اس آپ کے پاس جو ہے وہ manage کرتا ہے exercise duty کی ہم نے بات کی تھی ہم نے different duties کی بات کی تھی آپ کے پاس federal board of revenue جس منفیکشور منفیکشور انڈ سرویسز پروڈیوز اور رنڈ پاکستان پاکستان کے اندر آپ نے جو بی چیز آپ نے منفیکشور کی آپ نے گوڈز جو ہیں وہ آپ نے تیار کی پروڈکٹ آپ نے بنائے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس تمام چیزیں جو ہیں سنترل exercise duty تحت اس چیز کو آپ کرتے ہیں اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فیڈل بورڈ آپ کے پاس کہ آپ کے پاس جو exercise duty ہے جو بھی منفیکشور انڈسٹری ہے جو وہ پروڈکٹ بناتے ہیں اس پروڈک کے اوپر جو ہے وہ کچھ پرسنٹیج جو ہے تی ایسا ٹیکس یا ایسا exercise duty ہمارے پاس one of the on most of the items exercise duty is charge on the basis of value or retail price جو آپ پاس retail price ہے جو value of that product ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس اس کی base پر ہم کیا کرتے ہم جو ہے exercise duty جو ہم calculate کرتے ہم exercise duty آپ کے پاس جو ہم لگاتے ہیں some items however charge to duty on the basis of the weight or quality یا weight یا جو quantity ہے اس product ٹھیک ہے فر امارے پاس جو کارٹن کی آپ کے پاس بیلز ہوتی ہیں ہم اس کارٹن کی بیلز بیس on their weight ہم ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں اس کو پر آپ کے پاس ٹیکس پی کرنا پڑ دیفرن ویجی ٹیبلز ہیں ان کی جو ہے جو آپ کے پاس ان کا جو weight ہے ٹھیک ہے جو weight کے حساب سے ٹیکس پی ہوتا ہے ایک 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 سو ان ٹرنیشنیل سٹینڈرز کے ساتھ harmonize کرنے کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ coding سسٹم جو انٹرنیشنی یوز ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی وہی coding سسٹم جو وہ یوز کیا جاتا ہے تاں کہ جب آپ کے جو پردکٹ ہیں وہ امپورٹ ہو امپورٹ ہو کے آئیں یا جب ایکسپورٹ آپ کے پاس ہو تو دونوں انڈ کی پر آپ کے پاس جو مین میکنیزم ہے ٹیکس کا وہ آپ کے پاس سیم ہو اٹ لیست کوڈنگ سسٹم جو دونوں انڈ پر آپ کے پاس سیم ہو تو انٹرنیشنل سٹنڈرز کے مطابق جو آپ کے پاس کوڈنگ سسٹم ہے وہ جو آپ کے پاس امپورٹ ہیں ان کے اوپر آپ پاس ایکسس سائز ڈیوٹی جو آپ پاس وہ آپ کے پاس لگتی ہے ٹھیک ہے ایکس سائز ڈیوٹی صرف یہاں پر ٹیکس اگزیمٹ آپ کے پاس نہیں ہے ٹیکس کے آپ کو کچھ امونٹ جو آپ کو پی کرنی پڑتی ہے بکاو آپ بزنس 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 تکس جو آپ کو ہر حال مین پی کرنا پڑھے گا سائز ٹیکس ہم نے بات کی ہمارے پاس ایکس سائز ڈیوٹی ہے امپورٹ ہے ٹیکس آپ کے پاس آپ کے پاس امپورٹ ایکس دوٹی ہیں سیللی لگی ہی سائز ٹیکس پی کرنا پڑھتا ہے ٹیک ہے پاکستان پی کرنا پڑھتا ہے ٹیک ہے یہ آپ پاکستان کی پالیس ہے تمام پاکست پاکست پی پر آپ کے پاس یہ ہے سپلائیز میڈ پاکستان بھائی ریجسٹر پرسن ان کورس فردران آف اینی بزنس کری آن بھائی ٹیک ہے کوئی بھی سپلائیز آپ کے پاس پاس پارس ہیں جو آگے فردر کسی اور چیز کے لی بھی ایٹیلائز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے بھی آپ سپلائیز ٹھیک ہے آرڈی ایک سیٹ اپ مکانیزم ہے سپلائیز بھائی آٹ 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 سپلائیز کی لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس جو بھی سپلائیز آپ کر رہے ہیں کہ انڈسٹری وائز تیکس کی پورشن آپ پاس وہ وحری کرتا ٹھیک ہے من فریکشن انڈسٹری میں آپ آٹ 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 جو اپنا جو ٹیکس کا ریٹرن وہ آپ کے پاس ڈیفرن ہے ٹھیک اور اس چیز کو الگ سے آپ پاس میر کی جاتا ہے فرس تیکس پیڈ اٹ اینی ستیج دیز نوٹ اکسید ففتین پرسنٹ آٹ 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 سیل پرائیز سپلائیز بات اوٹ کے پاس بزنس ہیں وات ایور آپ کے پاس انڈس ٹری ہے ففتین پرسنٹ سی اوپر آپ کے پاس سیل ٹیکس جو ہے وہ انکریز نہیں ہوتا وہ صرف سکسٹین پرسنٹ تک ہی آپ کے پاس رہتا ہے پھر ہم نے آپ کے پاس بات کی تھی فیڈرل ٹیکس اور منزمن ہمارے پاس جو ریویزن مشن اور پیویزن میں لیگ ریپیٹ کر دی دوں تک آپ کا جو last lecture ہے وہ آج کے لیکچر سا پاس کونیٹیوٹی بنج ہے ٹھیک ہے مندیت ہمارے پاس ہے ڈیگنوز انویسٹیگیٹ ہمارے پر ری ایڈریس ریکٹیفی آف ایڈی انجیسٹیس دن بی پرسن ویزن اور مشن ستیٹمت ری ری ایڈریس تیکسپیر ویزن اور سیسٹیمیٹک ایشیو ایشیو کو ایڈریس کرنا ہے باشی سیسٹیمیٹکیلی اور اس کے ساتھ تیکسپیر نارازگی ہے اس کو بھی وہ مینیم کرنا ہے اور ان کے ساٹیسفیکشن لیول کو انکریز کرنا ہے اور کی کہ جو integrity objectivity and transparency of the systematic issues whatever they are in ہمارے پاس یہ ہے جو ہمارا آج کے لیکچر ہوگا اس میں ہمارے پاس دو اہم ministries کام جہاں ڈسکس کریں گے these two are the important regulatory bodies first of all ministry of the foreign affairs foreign affairs کے بارے میں جو بھی آپ کے پاس different regulations ہیں وہ آپ کے پاس through ministry of foreign affairs ہیں وہ آپ کے پاس regulate کیجئے جنے similarly we have ministry of culture and sports in order to retain the culture in order to retain the heritage we have a separate ministry that is ministry of culture and similarly ministry of sports جو ہے all the sports related activities جو ہے is managed by ministry of sports sports activities آپ کے پاس ministry of sports آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس manage کرتے ہیں ministry of foreign affairs ہمارے پاس ایک one of the important ministry like جسے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ministry of finance ایک central hub ہے جس سے interact کرتے ہیں our all ministries ministry of foreign affairs this is one of a ministry جو کہ interact کرتے ہیں with foreign countries with foreign bodies ٹھیک ہے آپ کے پاس foreign countries کے اندر آپ کے پاس interaction جو ہے وہ through ministry of foreign affairs جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ link کیا جاتا ہے the ministry of foreign affair is a Pakistan government federal and executive level ministry responsible for international and foreign affairs of the Pakistan whatever کہ آپ کے پاس international linkages ہیں آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس تو آپ کے پاس ہر country کے اندر آپ کے پاس ambassadors ہیں ٹھیک ہے ambassadors are آتے ہیں آپ ہمارے پاس جو ہے وہ تمام کے تمام ministry of foreign affairs کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے پاس جو foreign affairs ہیں ٹھیک ہے ایسے معاملات جو کہ آپ کی country کے ساتھ linked ہیں directly linked ہیں تو آپ کے پاس ministry of foreign affairs جو اس کا آپ کے پاس deal کرتی ہے international as well as foreign affairs of the Pakistan all the matters related to Pakistan's ٹھیک ہے ان کو foreign channels کی اوپر جو ہے وہ represent کرنا it's come under the ministry of the foreign affairs the ministry was first initially created in 1947 and one of the first ministries to be established initially ہمارے پاس جو ہے one of the first ministry جس طرح ہم نے بات کی تھی ministry of آپ کے پاس telecommunication یا ministry of broadcasting ہمارے پاس جو ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہمارے پاس وہ initial ministries کے اندر تھی یہاں بھی ہمارے پاس جو ہے ایک بالکل initial ministries کے اندر آپ کے پاس جو آتی جو 1947 میں create کی گئی the executive and political figures headed the foreign ministry in the foreign minister ہمارے پاس political figure already chosen by the national mandate جو آپ کے پاس لوگوں کے voting لے آگے تک آتے ہیں جو political figure ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جو ہیں foreign affairs minister آپ کے پاس آگے بنتے ہیں the foreign ministry is currently headed by the prime minister of the Pakistan ٹھیک ہے آپ کے پاس جو current foreign minister ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ prime minister of the Pakistan آپ کے پاس ہیں what are the function of this ministry of course آپ کے پاس جس ہم بات کی کہ international linkage and international as well as foreign جو پاکستانی issues ہیں ان کو represent کرنا foreign channels کے اوپر آپ کے پاس international media کے سامنے international آپ کے پاس جو different countries میں جو ambassadors ہیں ان کی ان کی انٹریکشن with the different countries وہاں already ایک this is one of the important thing تو آپ کے پاس اس ministry جو main اور core functions ہیں وہ آپ کے پاس ہیں وہ کیا ہیں ان گورنمنٹ cabinet secretariat and public service spectrum the position of foreign ministry is one of the high profile portfolios in the cabinet secretariat and usually had a deputy minister آپ کے پاس جتنے بھی different government کے cabinets ہیں different جو deviants ہیں اس کے اندر جو آپ کے پاس جو سب سے زیادہ high profile آپ کے پاس جو آپ کے پاس جو something public services کے اندر آتا ہے وہ آپ کے پاس foreign ministry ہے because you have that and you have to interact directly with the international community with the international with the different foreign countries ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک important three ministry ہے the deputy minister جو ہمارے پاس cabinet secretariat کا اندر deputy minister کا عوضہ ان کو دیے جاتا ہے the deputy minister who is known as minister of the state for foreign affair is a chief assistant to the foreign minister and is second to take a charge of the ministry in case of foreign minister dies or resign ٹھیک ہے deputy minister ایک جو آپ کے پاس ہے this is one of the most important and key posts because he directly provide assistance to the foreign minister and for example in case of death or in case of resign resignation of the foreign minister جو آپ کے پاس deputy minister ہے وہ آپ کے پاس charge جو ہے وہ سنبھالتا ہے the minister also contained an administrative bureaucratic infrastructure that is tasked with management of the foreign affairs record government identification foreign portfolios and is responsible for coordinating and implementing foreign missions and objectives of Pakistanis diplomatic missions abroad foreign secretary is the bureaucratic head of the ministry ہمارے پاس یہ ایک اور بات ہے اب جو ان کے core functions ہیں جو آپ کے پاس foreign minister ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو foreign ministry آپ کے پاس جو foreign minister ہے اس کو جو آپ کے پاس core duties ہیں اس پر first of all تو ہمارے پاس یہ ہے کہ they have to provide and they have to manage the foreign affairs record ٹھیک ہے جو آپ کے پاس different countries کے ساتھ ہمارے linkages ہیں ہمارے جو different trade associations ہیں trade agreements ہیں different قسم کے ہمارے bilateral issues ہیں ان کی تمام کی جو ہے وہ records maintain کرنا then government identification government کی جو ہے وہ representation in the different countries ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس جو ہے foreign minister کرتے آپ کے پاس then the foreign portfolio is آپ کے پاس ان کو manage کرنا and is responsible for coordinating and implementing foreign missions جو آپ کے پاس different قسم کے foreign missions آپ کے پاس different قسم کے delegations جو آتے ہیں ان کی coordination with that very specific government with very specific country وہ آپ کے پاس جو ہیں foreign minister جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہمارے انجام دیتا ہے and objective of the Pakistan diplomatic missions abroad اس طرح آپ کے پاس جو different diplomates آپ کے پاس جو diplomates ہیں جو different ambassadors آپ کے پاس ہیں جو different countries کے اندر ہیں ان کو بھی آپ کے پاس foreign ministers جو ہیں وہ پیزنٹ کرتے ہیں آپ کے پاس foreign secretary جو آپ کے پاس ہوتا ہے he is one of the bureaucratic head of the ministry of the foreign affairs اگر ہم یہاں پر ان کی تھوڑی سی یہ دیکھیں اور گانو گرام کے ہمارے پاس foreign ministers کس طرح سے facilitate کرتا ہے and اس کی جو linkage ہے وہ different ministry کے ساتھ آپ کے ساتھ کس طرح سے ہے ہم اگر دیکھیں ہمارے پاس minister of the state of course یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے foreign minister ہمارے پاس ہے and then deputy general ہمارے پاس ان کے ساتھ directly linked ہے then we have the foreign secretary ٹھیک ہے foreign secretary ہمارے پاس اگر آپ اس کو دیکھیں ہمارے پاس the foreign secretary ہمارے پاس جو ہیں یہ ہمارے پاس ان کے ساتھ دو ہمارے پاس posts جو ہے وہ directly linked ہے first of all director journal FSA and the second important thing is the ISS ٹھیک ہے foreign جو secretary ہے اس کو directly link ہمارے پاس additional secretary administration additional secretary ہمارے پاس جو ہے AFG and ECO ہمارے پاس then America's Asia specific additional secretary for the Europe تمام کی تمام countries اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس تو آپ کے پاس different آپ کے پاس sectors جو ہے آپ کے پاس تمام کے تمام آپ کے پاس ایک attach ہے ہمارے پاس اگر آپ left side بگر آپ دیکھیں ہمارے پاس director journal ہمارے پاس CNW ہے ٹھیک ہے he is directly linked he is a special secretary he is linked with the special secretary and then we have a director general SP director general AG director A and I and then MB and SP and the director HSB yeah ہمارے پاس different ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس A and I stand for audit and inspection and MB ہمارے پاس جو ہے it stand for mission building and special projects ہمارے پاس and then director HSB is the high security block ہمارے پاس ہمارے پاس دفرن کے جو ہے وہ set-ups involved ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ایک تھوڑا ستاپ ہے کہ how actually foreign minister interact with the different bodies ہمارے پاس جو ہیں then we have the strategic export control division ہمارے پاس جو بھی آگے پاس foreign affairs ہمارے پاس ہیں ان کے اندر ایک division ہے جو کسی اس کو control کرتا ہے and that very division is called strategic export control division ٹھیک ہے in procession in procession of its commitment to the non-portfolio proliferation ہمارے پاس ہے proliferation ہمارے پاس ہے Pakistan has instituted a comprehensive legislative regulatory and implementation system involving transfer of sensitive goods and technologies and ensuring their safety and security at the various stages اب یہاں پر ہمارے پاس جو different ہمارے پاس تمام کی تمام جو آپ exports کرتے ہیں یہ آپ import کرتے ہیں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس زیادہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف جو ہے وہ ایک جو community ہیں جو products آپ کے پاس وہ ہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو آپ کے پاس جو strategic آپ کے پاس export control division ہے they are involved in the regulation they have to something set up a legislation which regulate and implement systems جو کہ آپ کے پاس involve and transfer of sensitive goods and technologies کے ساتھ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس sensitive goods and technologies دونوں کے transfer کے لئے and ensuring their safety and security at the various stages okay export control act on goods technologies material and equipments related to the nuclear and biological weapons and their delivery system act 2014 was passed by nation assembly on 14 september 2004 and by the senate on 18 september 2004 ہمارے پاس جو export control bodies ہیں ٹھیک ہے and according to the export control goods technologies material and equipment related to the nuclear and biological weapons and their and their delivery ہمارے پاس ان کی security جو وارس جو various stages کیو پر ہے ان کی تمام security جو ہے it is done by the strategic export control deviant which come under the foreign ministry ہمارے پاس foreign policy ہمارے پاس جو ہے ان کی main objective آپ کے پاس کیا ہے countries foreign policies بناتی ہیں and of course ہم نے کہا this is the most important ministry and it is different from all other ministry because that very ministry has direct interaction with the foreign countries آپ کے پاس مل کی اندر منسٹری نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کے پاس منسٹری جو دیریکٹلی آپ کے پاس جو ہیں فارنر کے ساتھ آپ کے پاس جو ڈیفرنٹ آوٹسائیٹ کنٹرین کے ساتھ جو ہے ڈیریکٹلی جو آپ کے پاس وہ لنک کرتی ہیں اور وہ ہم کے ساتھ جو ہے وہ لیزان جو ہے وہ کریئٹ آپ کے پاس کرتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہے کہ in light of the guiding principle laid down by the founding father and constitution as also inspirational people of Pakistan the objective of the foreign policy can be summarized as under ان کی جو foreign policy جو ڈیفرنٹ objectives ہیں ان کو ہم one by one جو ہیں ان کو ہم ان کو بر بات کرتے ہیں the most important thing is promote Pakistan as a dynamic progressive moderate and democratic Islamic country because ہمارے پاس the foreign ministers ہیں اس کا مین جو آپ کے پاس کام ہیں کہ you have to represent your country آپ کسی بھی کنٹری جائیں آپ کے پاس آپ کے پاس فارن آپ کے پاس فارن منسٹر ملتے ہیں ٹھیک ہے mostly it is known as ambassador of Pakistan ٹھیک ہے they're actually the foreign minister in that very specific country what is the main role of that foreign minister in that country اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو actually this is one of the person who is representing Pakistan there in very specific country ٹھیک ہے تو آپ اگر دیکھیں ہمارے پاس promoting Pakistan ایسا ڈینامک پاکستان کو آپ نے promote کرنا ہے but how you have to promote your country as a dynamic country ٹھیک ہے having various culture آپ کے پاس different products and different manufacturing industry ہے not under ہمارے پاس progressive country we are developing countries ہمارے پاس progress ہو رہی ہے we are economically growing image آپ نے ایسا دینا ہے کہ اگر آپ پاس progressive country بس لگے moderate and democratic ہمارے پاس Islamic country ہے تو this is the main thing کہ آپ کے پاس foreign minister کا جو main job ہے کہ آپ نے اپنی country جو image ہے اس کو آپ نے پوزیٹیوی جو promote کرنا ہے in front of other foreign countries آپ کے پاس another important objective آپ کے پاس developing friendly relationship with all other countries of the world especially major powers and immediate neighbors this is the most important thing کہ آپ کے پاس جو immediate neighbors ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو ہیں تعلقات کیسے ہیں ٹھیک ہے because in case of any war in case of any hazard in case of any ہمارے پاس کوئی آپ کے پاس جو مرب کے floods ہیں in case of any and the earthquick ہے ٹھیک and nature disaster جو آپ کے پاس in case of any natural disaster because these are the neighbor countries وہ آپ کے پاس جو ہیں سپورٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو how was how is your relationship with your neighbor country this matters a lot second most important thing that جو سپر پاورز آپ کے پاس ٹھیک ہے جو آپ کے پاس developed economies ان کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کے پاس کیسے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں آپ کے پاس weapons کے لحاظ سے nuclear weapons کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور سپر پاور سپریم پاور کے لحاظ سے تو آپ کے پاس آج کل دور میں امریکہ اس سے پہلا آپ کے پاس رشیہ تھا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ان کے ساتھ جو میجر سپریم پاورز ان کے ساتھ آپ کے لحاظ سے کیسے ہیں جیو سٹریجیک انٹرس انکلوڑنگ کشمیر کشمیر ہمارے پاس ہے اوہ دسپیوٹی ٹیٹریٹری ہے ٹھیک ہے ان انڈیا پاکستان پاکستان has always problem because of that very specific issue that is کشمیر اب آپ کے پاس جو فورر منسٹری ہے اف کورس دیار دا سمتھنگ ریپریزنٹر یہ کنٹری کے ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کنٹری طرف سے ایک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ریپریزنٹیٹر ہوتے ہیں کمپنی کے اپنے اس جگہ اوپر جہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا جو مین پرپس ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سیو گارڈ نیشنل سیکیورٹی فرسٹ و فال کہ آپ کے پاس جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے اوپر کوئی آنچ بھی آپ کے پاس نہ آئے اس کو پروپلی سیو گارڈ کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جیو سینٹرک انٹرسٹ ہے کشمیر کے اوپر پاکستان کا موقف ہے اس کو جو پوزیٹیبلی جو پریزنٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک 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 سپریم و جیشنٹیب ایک 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 سیورٹیپ کنیشنل سیکیورٹی ہمارے پاس this is one of another important ہمارے پاس this ministry کے جو function ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ being a foreign minister you have to interact with the different industrialists with the different businessmen ٹھیک ہے اس country میں جہاں بھی آپ جو ہیں foreign minister آپ ہیں یا آپ ambassador ہیں so a supreme task supreme objective of the foreign minister آپ پاس یہ بھی ہے کہ آپ کے جو ملکے جو different commodities ہیں جو آپ کے ملکے different products ہیں ان کو introduce کروانا to that country آپ کے پاس this اس سے ہمارے پاس یہ ہی ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہمارے پاس different foreign ministers ہیں جو ہمارے پاس کہ آپ کی country کیا کرتی ہے کہ exhibitions جو ہیں وہ آپ کے پاس different countries کے اندر جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں اور وہاں پر یہ essence representative جو ہیں جاتے ہیں اپنے products کو وہاں پر ڈسپلے کرتے ہیں اور پھر ان products کے جو ہے آپ کو اس ملک کے market جو ہے وہاں سے لینے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اپنے products کو وہاں پر کیا کرتے ہیں وہ ری سیل کرتے ہیں تو this is very important thing کہ آپ کی جو ہے وہ products کے بارے میں جب ایک awareness ہوگی تو لوگ تب آپ کا product جو ہے وہ خرید دیں گے ٹھیک ہے تو اپنے product کے بارے میں awareness دینا international community کو this is one of the supreme task of your foreign minister جب سے جو last point ہے کہ foreign جو آپ کے پاس policy اس کا جو main objective ایک اور ہے وہ ہمارے پاس ہے ensuring optimal utilization of national resources for regional and international corporation of course when they are working in the foreign countries ہمارے پاس جو resources ہیں جو آپ کے پاس different قسم کی access to the rights ہیں وہ تھوڑے سے different ہوتے ہیں ان ministers کے جو کہ country اندر اور ان ministers کے جو کہ آپ کے پاس foreign میں کام کر رہے ہیں these are the different things ہمارے پاس so the supreme task is that being a being a developing country ہمارے پاس resources جو ہیں always scarce ہیں اور scarce resources کا اندر رہتے ہی ہوئے ہی ہمیں جو ہے وہ اپنی country جو ہے وہ وہ in a very better manner جو ان کو ہمیں present کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ensuring optimal utilization of national resources optimal utilization of national resources that you have to use the national resources but in a very much minimal manner بہت optimal آپ نے اس کو جو ہے وہ utilize کرنا ہے ٹھیک ہے for regional and international corporation main purpose of the foreign ministry is to improve and build the regional as well as international corporation but keeping in mind the scarcity of resources in your country ٹھیک ہے you have to use the minimal resources جو ہمارے پاس ایک ادارہ ایک ڈیوین جو آپ کے پاس foreign affairs کندر ہے that very ڈیوین is called foreign affair ڈیوین یہ ہم اسے کہتے ہیں consular affairs this is one of the most important ہمارے پاس ministry کا ادارہ ہے جو آپ کے پاس consular affair ڈیوین ہمارے پاس کہلاتا ہے what is the main purpose of consular affair ڈیوین is to ensure the genuineness of the documents for example آپ کبھی بھی کسی بھی باہر کے ملک میں travel کریں گے so اس کو travel کرنے سے پہلے آپ کو foreign ministry میں اس کو آپ کو attest کروانا پڑے گا foreign ministry آپ کے پاس ٹھیک ہے صرف ان ہی documents کو attest کرے گی جو کہ آپ کے پاس genuine ہوں گے ٹھیک ہے otherwise they will not attestation کروائیں گے وہ آپ سے original document بھی آپ سے ساتھ لیں گے but how foreign ministry ensure کہ ہمارے پاس جو آپ کے پاس consular affair ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو ensure کرتی آپ کے پاس کہ document جہنون ہے یا نہیں for example if you want to study abroad they ask that your document must be attested by the ministry of foreign affair یا foreign affair سے document وہا پر test کروا اپنے کانسل affair سے ڈاکومنٹ اپنے ٹیسٹ کروائیں تو فرسٹ آف آل آپ جب ڈاکومنٹ لے کے جاتے ہیں پاکستان آپ کے پاس کانسل affair وہ آپ کے پاس کیا کرتے ہے آپ کے ڈگریز وہاں ٹیسٹ ہونے سے پہلے آپ اس کو اپنے جو بورڈ ہیں وہاں پاس یہاں پر جو وہ آپ کے پاس آئیں گی تو آپ کے پاس ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس جب وہاں سے ٹیسٹ ہو جاتی ہے ریکار آپ کا جو ہے وہ میچ ہو جاتا ٹھیک ہے تو اس کے بات فورم میں جاتا وہ سکتے کونٹر سائن کرتے ہیں آرہی اتھینٹیسٹی جانونیس آف داکومیٹ آلہی دن بای ہائی دن کونٹر کونٹر پاکستان کونٹر 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 تیسٹ کرتی ہے ہی اس ڈگری جانون اور آرہی ممبر پاکستان کونٹر کونٹر تو فورم افیر ministry stamp is acceptable to the international world so no problem at all. ٹھیک ہے جبکہ HEC جو ہم کا پاس اس کے پاکستان کے لیے ہے جبکہ اس HEC کے signs کو counter sign کرتی ہے ministry of foreign affairs they already something insured that the document is genuine. The ministry thus verify the signature of the concern concern attesting authorities of course ان کا یہی ایک جو ہوا پاس job ہے. These documents include جو ہم پاس یہ یہ documents ہمارے پاس جو attest کرتے ہیں وہ اس اس میں پاس کیا کا چیز شامل ہیں. Document issued by the various authorities of the central provisional and local government which are intended to be used abroad or submitted in the foreign missions in the Pakistan important documents. Documents verified attested by our foreign missions which are intended to be presented in Pakistan. Both cases میں آپ کے پاس جو ہیں counselor and پھر جو ہے اپنا رول جو ہے وہ play کرتا ہے This is all the role of the foreign affairs ہمارے پاس. دو ہمارے پاس next slide ہے وہ ہمارے پاس ہے about the public diplomacy کی public diplomacy آپ کے پاس کیا چیز ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس the minister of the foreign affair Pakistan has established a public diplomacy division in order to increase the interaction with the wide range of governmental and non-governmental actor too project state policy آپ کے پاس ہے promote national interest build positive image create a better understanding of its foreign policy decision within Pakistan and abroad. What is the main purpose of that public diplomacy division کہ آپ کے پاس جو ہیں گورنمنٹ جو ہے اس کی interaction جو ہے وہ foreign affairs کے ساتھ بھی آپ کے پاس ہے different foreign nations کے ساتھ بھی ہے but اس کے ساتھ جو آپ کے پاس local actors ہیں جو آپ کے پاس local community ہے جو آپ کے پاس local ministries ہیں جو آپ کے پاس local different آپ کے پاس industries ہیں ان کے ساتھ لیزان بلڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس public diplomacy division جو ہے وہ آپ کو بنائے گیا and the main function is that public policies that project state policy آپ کے پاس different projects کے بارے میں state policy کیا ہے پاکستان کی policy اس کے بارے میں awareness create کرنا among the industrialists ان کے درمیان آپ کے پاس project state policy اس کو بتانا secondly promote national interest اس کو جو promote کرنا ٹھیک ہے foreign جو آپ کے پاس affair جو foreign diplomacy ان کا main purpose ہی آپ کے پاس یہ ہے ان کا main purpose یہ ہے کہ do that you have to represent a positive image of country in front of the other foreign countries ٹھیک ہے تاک آپ کے پاس investor آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس کہ foreign domain کا بہت important role ہے آپ کے مل کا image ہے اس کو دوسروں image دوسری countries کے سامنے اس کو سامنے کارنے ٹھیک ہے ہمارے پاس that is very much important thing ہمارے پاس جو foreign diplomacy ہے اس کا بہت سادہ important role ہے آپ کی country کی جو image ہے اس کی representation to the foreign countries آپ کے پاس ہے another important thing is to promote national interest what is our national interest and keeping in mind the national interest آپ نے foreign investment میں جو لے کر آنی ہے similarly اگر آپ نے جو اپنی country جو different industries ان کو آپ نے وہاں represent کرنا ہے تو آپ to keep in mind your national interest and not their national interest where actually you are headed as foreign minister build positive image create a better understanding of its foreign policy decision within Pakistan and abroad if you are working somewhere only foreign policy is کو اپنے Pakistan کے اندر جو اس کا understand ability کو increase کرنا اور پاکستان کی foreign policy اس کو elibrate کرنا to the foreign investor یہ آپ کے پاس ایک اور ہمارے پاس contribution ہے جس کو ہم adjust اور in line میں رکھتے ہیں what is the main objective of that public diplomacy آپ پاس public diplomacy ہے جو آپ کے پاس پاس ہم نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس set up جو پاکستان کا positive image and پاس پاکستان کے nation پاکستان پاس جو ڈیپلوم ECS کے main objectives ہیں اُس میں first of all promote rich diverse open tolerant culture پاکستان یہ آپ پاس جو بھی پاکستان کلچر ہے اس کو اس طرح سے پیزنٹ کریں کہ that is very open society OK foreign investment is much more appreciated اور آپ پاس foreign investor کے کر سکتے ہیں اس اپنے country image جو represent کر نا ہو ہے this is some of the very toughest job آپ کو اپنے country image کو دو there are some terrorist activities in some region but still mean you have to show to the investor to the foreign countries that still it is still there is enabling environment for the different nations ہمارے پاس کہ آکے is your main purpose that you have to project in front of your foreign investor that Pakistani economy as a source of enterprise and innovation ھیک ہے کہ Pakistani enterprises you can come and set up your own enterprises as well as you have been innovative and enabling environment to perform the ہمارے پاس innovative activities project Pakistani image as a democracy and a pillar of peace and stability this is another some problems there are some terrorist activities in some areas of Pakistan but still there is enabling environment for the investor to come and still this is a peaceful and stable economy build relationship with decision makers and opinion leaders use credible messaging in support of national policy on the issue credible message deliver to your country policy economic trade policy to represent modern technology and communication network to reach out this is another public diplomacy main core object we have different nations in different nations foreign minister different way to present for example we will in India minister foreign minister to what rights and what its representation similarly USA and Spain and Brazil دیل میں اس کو کس نام سے آپ کے پاس جو ہے وہ بکارا جاتا ہے in some nations such as india the foreign minister is referred to as the minister of external affairs ہمارے پاس minister of internal affairs جو کہ آپ کے ملک کے اندر کے حالات کو دیکھتا ہے but the main prime task of the ministry of foreign affairs is to interact with the external آپ کے پاس جو foreign countries ان کے ساتھ تو انڈیا کے اندرے جو ہے اس کو minister of external affairs جو ہے وہ کہا جاتا ہے as in the case of brazil and the former of soviet union minister of external relations ان کو external relations جو ہے اس کا منسٹر جو ہے اب کے پاس جو ہے وہ کہا جاتا ہے but if we look into the united state the equivalent to the foreign ministry is called as the department of state ٹھیک ان کو department of state کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے and the equivalent position is known as the secretary of the state کہ ہم انہیں secretary of state کا نام بھی دے سکتے ہیں other جو common titles ہیں وہ ministry of foreign relations ہیں spanish کے اندر ہمارے پاس کہتے ہیں اس کو chancelors تو یہ ہمارے پاس تھا کہ different countries کے اندر different names اس کو جو ہے پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے بھی جو بات کی کہ انڈیا کے اندر ہمارے پاس ministry of external affairs ہے امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس departments of state کے اندر minister of foreign relationship ہے اور spains کے اندر ہم صرف جو ہیں وہ chancelors کے نام سے پہچابتے ہیں اور foreign ministers powers can vary from government to government like جو ہم نے بھی last میں بات کی کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس کی minister کے آپ کے پاس foreign ministry کیا power ہیں کیا responsibilities ہیں کیا main objectives ہیں کیا main کام جو ہیں وہاں نے perform کرنے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس جو different آپ کے پاس countries ہیں وہاں پہ آپ کے پاس responsibilities بھی vary کرتی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے it depends on the government in a classical in a classic parliament parliamentary ہمارے پاس جو ہے system ہے our foreign minister can potentially exert significant influence in forthcoming foreign policy but when the government is dominated by a strong prime minister the foreign minister may be limited to play a more marginal or subsidiary role in determining the policy of course it's all independent on آپ کے پاس گورنمنٹ کونسی ہے whether you are working in a parlimani system and whether you are working in something democratic system or whether you are working in some administrative system ٹھیک ہے if you are working in something parliamentary ہمارے پاس جو ستم ہے تو آپ کے پاس foreign minister it of course exerts a pressure because everything is in control of a parliament ٹھیک ہے ہمارے پاس but if you are working if your government is dominated you are working in a democratic ٹھیک ہے set up to of course government exerts pressure on the foreign minister ٹھیک ہے ہمارے پاس اب یہاں پہ جو main issue آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس foreign minister has to interact with the foreign countries and of course his supreme task is to safeguard the country interest ٹھیک ہے but sometime there is need of some modification in the policies کہ maybe our our internal investor our internal businessman he is getting benefit from that but amending a small or making small changes in the policy we can something bring in more international investor or foreign investor in our country اندر لاسکتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو پولیسیز ہیں وہ اس طرح کی سپورٹم ہو کہ جو آپ کے میکنیزم کو جو ہیں وہ سپورٹ کریں بات ہے but it's again dependent on what kind of government you are in ٹھیک ہے جسا ہم نے بات کی democratic government میں تو وہاں پہ آپ کے پاس جو main rules and regulations ہیں جو آپ کے پاس policies ہیں it is handled by the government اور government جو ہے foreign minister کو pressure ڈال کر جو ہے totally جو ہے وہ marginalize یا subsidize کر دیا اس کے رول کو ٹھیک ہے اور government خود جو ہے سب کو جا ہوا پاس وہ ڈیسائیڈ کر دیا similarly ہمارے پاس the political power invested in the foreign minister are often more limited in presidential government with strong executives آپ کے پاس اگر presidential government each and every thing is controlled by the president اس کے اس کے اندر آپ کے پاس شاید foreign minister اپنی بات کو سرن سے نہ منوا سکے اور وہاں اس کے rights بھی ہیں وہ limited آپ کے پاس ہوں گے since the end of world war 2 it has been common for both the foreign minister and defense minister to be a part of interior cabinet پہلے ایسا نہیں تھا after world war 2 آپ کے پاس جو ہیں defense minister as well as the foreign minister they are the part of a cabinet commonly known as national security council آپ کے پاس in order to coordinate defense and diplomatic policy دونوں چیزیں آپ کے پاس آگر پاس another important and although the 19th although the 19th and early 20th century many heads of the government assume the foreign ministry this practice has since become uncommon in most developed nation آپ کے پاس زیادہ تر ایسا ہی ہے جو آپ کے پاس prime minister ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ foreign minister کا role play کرتا ہے ٹھیک ہے but most of the developed countries آپ کے پاس وہ foreign minister آپ کے پاس کے ہیں وہ different ہے ٹھیک ہے وہ diplomacy department بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس کہ وہ different ہے there is another important service جو آپ کے پاس ministry of foreign آپ کے پاس جو ہے پاکستان میں پروائید کرتا ہے that is known as foreign service academy ٹھیک ہے the foreign service academy of pakistan was established in september 1981 it was organized 62 courses for the officers of the foreign services and other department of pakistan and 56 courses for the foreign diplomats different kind of courses ہے 60 courses for the 62 for the foreign services the officers Pakistan سے belong کرتے ہیں and 56 courses for the foreigner diplomats their main purpose is to arrange the courses the main name of such courses is to prepare families for the discharge of representational duties abroad the academy has been arranged short number of our international alumni many of them serving in responsible positions in their respective countries stand at 1143 from 83 countries ٹھیک ہے now we'll talk about ministry of culture and sports this is another important culture is one of the important thing which represents a country country representation for the has a major role play now we have ministry of culture in Pakistan its vision the ministry of culture promote the documentation preservation and development of Pakistan diverse culture cultural heritage for example documentation of different posters which you have different foreign countries which you have and you have culture which represent is different portraits different pictures images images which you have culture which representation for example you have different cultural heritage like for example you have bad shahy mosque or shahy quilla different things you have culture heritage which is representation and that things are conservation and conservation and development and this is ministry of culture of culture it is dynamic کلچھر پولیسی is committed to manifesting the beauty and the message of peace and harmony intrinsic in the پاکستانی کلچر آپ کے پاس پاکستانی کلچر کے اندر دیو پیس ہے ٹھیک ہے اور اس پیس کے اندر دیو میسیج ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا that is also ministry of culture and what is the objective of ministry of culture the main objective of ministry of culture are that the ministry primary responsibilities are the promotion of culture and art through its attached departments and subordinate organization this is the main objective آپ کے پاس ایک department نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہمارے پاس سب دیپارٹمنٹ ہیں جو ہم نیکس سٹر میں بھی ہم discuss کریں گے اور ان تمام دیپارٹمنٹ کے ساتھ ان لینکیج ان کالپوریشن جو آپ کے پاس چیز ہیں جو ہیں ہمارے پاس جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور ان کو سیفگارڈ کیا جاتا ہے اٹیکٹیوٹیز انکلوڈ دی اورگنزیشن آف دی ایوانٹس ریلیٹنگ ہمارے پاس ان کا جو مین فنکشن ہے مینسٹری آف کلچر کا نہ صرف آپ نے جو ہیں وہ کلچرل ایوانٹ جو ہیں وہ ارگنائز کرنے ہیں نہ صرف ویدن دی کنٹری ویدن دیفرنٹ پروینسز تاکہ دیفرنٹ پروینسز کے اندر بھی جو دیفرنٹ کلچرز ہیں ان کو ان کے بارے میں ویرنیس ہو بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس چیز کو جو ہے وہ آپ کے پاس رکھا جاتا ہے یہ بھی ایک آپ کے پاس چیز ہے ٹھیک ہے ان آرڈر تو پرموٹ دا کلچر ان آرڈر تو پرموٹ دا لوکل آپ کے پاس جو فن ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے لوکلی جو ہے اس طرح کتار اس طرح کنٹریشن بنانا کہ آپ کے پاس چیزیں جو ہیں وہ آگے آپ کے پاس جو ہیں پرموٹ ہو ارکیالوجیگل سائٹس ارکیالوجیگل جو آپ کے پاس جو ڈیفرنٹ سائٹس ہیں ان کو پریزیر کرنا ان کو مینٹین رکھنا یہ بھی آپ کے پاس جو ہے ایک ایمپورٹن چیز ہے جو آپ کے پاس یہاں پر سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور نیشنل مونومیٹس آپ کے پاس جو نیشنل مونومیٹس ہیں جو آپ کے پاس مولک اندر کل دیفرنٹ نیشنل آپ کے پاس ہیریٹیج ہے جو نیشنل آپ کے پاس سیمبل ہیں ان کو محفوظ کرنا ان کو کنزرور کرنا اس is also one of the important and prime activity and responsibility منسٹری کلچر آپ کے پاس ہے سپورٹ اینڈ ریگولیشن آف دی فلم انڈسٹری اسی زندگی ہمارے پاس ہے کہ کلچر کندر آپ کے پاس جو فلم ہے وہ بھی آپ کے پاس اسی بارم در ریپریزنٹیشن آف دی کلچر ہے بیکوز جو آپ کی موویز ہوتی ہیں جو آپ کی فلم ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ایکچور میں آپ کا جو اصل رہن سین ہے آپ کے کنٹری کا آپ کے ڈیفرن پروینسز کا آپ کے لوگوں کا اس کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا آپ کے پاس تو اس چیز کو بھی منسٹری آف کلچر آپ کے پاس جو ہے وہ کرتی ہے آپ کی مووی کا پاکستان کے اندر چلنا یا کسی باہر کے ملک میں چلنا that is also a part of منسٹری آف کلچر کی ان کی سپورٹ سے ہی یہ چیز آپ کے پاس کیا ہو پاسبیلٹی ہوتی ہے اپنے کلچر کو اپنی کنٹری کے اندر پرموٹ کرنا کنٹری کے اندر اس کلچر کو ریٹین رکھنا اور باہر اس کلچر کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرنا آپ کے پاس this is one of the prime and supreme responsibility of the ministry of the culture it also engaged in cultural exchange programs and agreements with the foreign countries cultural exchange programs آپ کے پاس ہوتے ہیں different countries جو ہے اس کو arrange کرتی ہیں for example آپ کے پاس six month کے لیے student exchange program آپ کے پاس ہوتے ہیں سی میرے آپ کے پاس professional exchange programs آپ کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم main agreements کو ہمارے پاس foreign countries کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو باہر کا student یہاں پر رہا ہے وہ آپ کے culture وہ understand کریں آپ کے جو پاکستانی student ہیں وہ باہر کے ملک میں جائیں وہ وہاں کے culture کو understand کریں that's why آپ کے پاس understanding جو ہے آپ کے پاس مزید جو ہے آپ کے پاس وہ enhance ہوتی ہے with these آپ کے پاس exchange programs جو آپ کے پاس ہیں جو آپ کے پاس ministry of culture کے ساتھ جو آپ کے پاس different attached departments ہیں آپ کے ٹھیک ہے ان کے بارے میں معلومات ہونا بہت زیادہ آپ کے پاس important ہے first of all آپ کے پاس ہے department of archaeology and museums آپ کے پاس ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ different قسم کے museums آپ کے پاس پائے جاتے ہیں different قسم کے culture آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ان museum کو جو ہے وہ retain رکھنا museum heritage کو آپ کے پاس maintain رکھنا ان کو save guard کرنا یہ آپ کے پاس جو ہے again department of archaeology and museum کا اندر آپ کے پاس جو آتا ہے کہ پاس center board of film sensor آپ کے پاس اس چیز کو ensure کرنا کہ جو آپ کے پاس films بن رہی ہیں اس میں کوئی unethical scenes آپ کے پاس جو ہیں وہ نہ ہو ٹھیک ہے ان کو آپ کے through sensor board جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے ان چیزوں کو ہے وہ monitor کیا جو ہے whatever آپ کے movies جو بنتی ہیں وہ directly جو ہیں وہ آپ کے پاس سینمز میں جو ہیں وہ پیش نہیں کی جا سکتی جب تک کہ sensor boards جو ہے وہ certification یا جو clearest ہے وہ جو ہے ان کو نامل جائے ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس sensor board ہے sensor board جو ہے اس چیز کو ensure کرتا ہے کہ آپ کے جو culture ہے جو heritage ہے آپ کے جو national norms and values ہیں ان کو ملک کے اس movie کے اندر کہیں جو ہے وہ آپ کے پاس bypass نہ کیا گیا ہو other link department جو آپ کے پاس ہیں for example پاکستان national council of the art آپ کے پاس ہے ایک اور important ڈتارہ ہے جو کہ آپ کے پاس بہت important role play کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو پاکستان کے اندر جو arts ہے اس کو جو ہے promote کرنا ٹھیک ہے ہمارے پاس اسے کس طرح سے art کو promote کی ہے جو ہمارے پاس ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس different انہی اداروں کی مدد سے آپ کے پاس پاکستان کے اندر different universities ہیں جو کہ آپ کے different arts کے programs جو ہیں وہ چلا رہی ہیں اور ان چیز کو جو ہیں وہ promote آپ کے پاس کر رہی ہیں similarly we have Pakistan national institute of folk and traditional heritage جس کو ہم لوک ورسا کے نام سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو different stages ہیں stage shows آپ کے پاس ہیں یہ لوک ورسا آپ کے پاس ہیں باکستانی جو songs ہیں لوک ورسا کے whatever different جو آپ کے پاس activities جو کہ آپ کے آپ کے لوک ورسا کا part ہیں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ محفوظ کرنا ان تمام چیزوں کو promote کرنا ان تمام چیزوں کی enhancement کے لیے ان کی improvement کے لیے different کوشش کرنا وہ آپ کے پاس باکستان institute of folk and traditional heritage یا لوک ورسا آپ کے پاس ان چیزوں کو جو ہے وہ promote کرتے ہیں ان کا main functions ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس باکستان کے اندر different provinces کے اندر جو ہے وہ different قسم کے program organize کرنا ہے تاکہ آپ کے اپنے لوگوں کو بھی آپ کے heritage کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے پاس معلومات ہوں then we have a اقبال academy ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے قادیعظم محمد علی جناہ academy یہ دو academy آپ کے پاس بہت major role play کرتے ہیں آپ کے پاس اقبال اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو تو ان کا صرف role آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان کو بلکہ پویٹری کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ینگ نشل کو ینگ جو آپ کے پاس جنریشن تھی ان کو موٹیویٹ کرنا پاکستان کے لیے صرف یہ ہی نہیں تھا بلکہ ان کی جو پویٹرک ہے جو ان کی رائٹنگز ہے جو ان کے پویٹری آپ کے پاس ہے it also play very important role till now it is playing very important role آپ کے پاس آپ کی جنریشن کو آپ کی یوت کو جو ہے وہ ایک لیسن دینے کے لیے جو ابھی گیٹ ہے وہ بہت ساتھ ایک important role play کر آپ کے پاس تو اقبال کی جو پویٹری آپ کے پاس ہے اس پویٹری کے اس پویٹری کو understanding کرنے کے لیے اس پویٹری کے اندر سے جو ہے وہ lessons extract کرنے کے لیے آپ کے پاس اقبال academy کے نام سے جو ہیں چیزیں آپ کے پاس بنائیں گے ہیں ٹھیک ہے آپ ابھی بھی اگر وہاں جائیں اور آپ جس کو observe کریں دیکھیں تو آپ کے پاس اقبال کی پویٹری کا جو آپ کے پاس essence ہے آپ کے پاس وہ صرف اردو کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے اقبال نے جو پویٹری کی انہوں نے فارسی میں پویٹری انہوں نے پویٹری کی انہوں نے اردو میں پویٹری کی بٹ ان کی جو زیادہ پویٹری وہ آپ کے پاس فارسی کے اندر آپ کے پاس ہیں فارسی کے اندر آپ ایران میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر بھی اقبال کے پویٹری نظر آئے گی موسٹی ایرانین جو ہے جو ایرانی لوگ ہیں وہ آپ کے پاس اقبال کو ایساً اقبال لہوری جو ہیں محمد علامہ اقبال شہر نہ جان پائیں لیکن اقبال لہوری ان کے جو ہے وہ فیمس ہے وہاں پر اقبال لہوری کے نام سے مجھے جانا جاتا ہے ان کی لائف ان کے پویٹری تصوف یا صوفیزم کا ایک بہت بڑا آپ کے پاس جو ہے وہ ایک زخیرہ ہے اور ان کے ان کی جو پویٹری ہے اس میں صوفیزم ہمیں چھلک نظر آتی ہے ہمیں ان صوفیزم کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ان کی پویٹری جو ہے وہ آپ کو لائف کو اندر ایک ڈائریکشن بھی دیتی ہے آپ کے پاس سیمیلرلی قادیعظم اکیڈمی کے اندر آپ کے پاس قادیعظم کے جو بھی آپ کے پاس ایس ان رول موڈل قادیعظم نے جو پاکستان کے لیے جو کچھ کیا اس چیز کو انکریج کرنے کے لیے اس چیز کو انہانس کرنے کے لیے قادیعظم اکیڈمی جو اپنے پاس ہے وہ رول پلے کرتی ہے آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک وال کی جو پویٹری ہے اس پویٹری کے اندر لوگ جو ہوں پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں this is such a depth مالا اس کے ان کے پویٹری کے اندر اتنی depth ہے ان depth اس کو پر ریسرچ ہوتی ہے سیمیلرلی قادیعظم کے لائف کو پر بھی ایک وال اکیڈمی ہے آپ کے پاس اس کا دیازم اکیڈمی کے اندر جو ہے وہ ریسرچ کی جاتی ہے اور مین پرپس اس ریسرچ کا یہی ہے کہ انہوں نے کس کس طرح سے ایفورٹ کر کے ملک کے ایک چیز کو جو ہے وہ حاصل کیا and same thing how our new generation can something follow their guidelines اور وہ اپنے پاس جو ہیں چیزوں کو جو ہیں وہ کر سکتے ہیں so this is all about آپ کے پاس جو different departments ہیں انہوں کے departments کی اٹیجمنٹ جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے تو ministry of culture is one of the important ministry ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ linked ادارے ہیں جو کہ اپنا رول جو ہیں وہ play کرتے ہیں جس سے ہم نے بات کی ہمارے پاس central board of film sensor تو ان کا main role ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے صرف film کے اندر سے جو ہے وہ ethical چیزوں کو ہٹانا ہے بلکہ ان کا main purpose آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس rules and regulations set کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو movies ہیں وہ اس main scope اور اس boundary کے اندر جو ہے وہ بننی چاہیے اور اس کے باہر جو ہے وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوگی جو rules and regulations آپ کے پاس set کر دیں گے ہیں all the movies have to follow those اور ان کو وہ follow کرنا ہوتا ہے اور اس کی مطابق ہی وہ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ہمارے پاس جو next slide پاکستان sports board ہمارے پاس جو ministry of culture اور sports ہے وہ ہمارے پاس sports کو بھی handle کرتا ہے ٹھیک ہے sports آپ کے پاس پاکستان کا جو ہے وہ national games جو ہے پاکستان کے national games میں hockey ہے ٹھیک ہے آپ کے جو national game میں squash آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ہاکی تو اب اسے اسے آپ کے پاس جو ہے وہ depleting game نظر آتی ہے جیسے پر نئی دون کے اندر آپ کے پاس ہاکی کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا نام تھا جس کو R&D چیزوں کو جو ہے ورجس کیا گیا ہو چیزیں آپ کے پاس جو ہیں وہ ہوئی ساری کے ساری اب یہاں پر ہمارے پاس جو sports board ہے اس کو اپنا کیا role play کرنا ہے ٹھیک ہے sports کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے پاس rules regulations ہیں لاز ہیں ٹھیک ہے کون کون سی game ہونی ہے کون کون سی game کے اندر کتنے آپ کے پاس جو ہیں وہ کہاں کہاں سٹیڈیم بنانے ہے کہاں کون کون سی game جو ہے اس کو ہم نے foreign countries کے اندر جایا پرموٹ کرنا ہے کون سی game جو ہے وہ locally آپ کے پاس جو ہے کھیلی جائے گی یہ تباہاں آپ کے پاس sports board کا آپ کے پاس کام ہے پاکستانی sports board was established under the ministry of education through the sport development and council or in 1962 as a corporate body for the purpose of promoting and developing uniform standard of competing in sports in Pakistan comparable to the standards prevailing internationally and the regulation and controlling sports in Pakistan on the national basis 1962 ordinance کے تحت جو ہے وہ ministry of education کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان sport board کے جو ہے وہ link کیے گیا اور ان کا main purpose آپ کے پاس یہ تھا کہ جو آپ کے پاس games ہیں ان کے جو different standards ہیں ان کے جو rules and regulations ہیں ان کو جو ہے وہ stream line کرنا ہر game کی جتنے rules ہیں ان کو آپ نے stream line کرنا کی اس game کے اندر یہ جو والے rules follow ہوں گے ٹھیک ہے for example آپ scoring آپ کے پاس کیسے ہوگی کھیلانے کیا طریقہ آپ fouls کو ان کو اس game کے اندر ہوں گی یہ تمام چیزیں آپ کے پاس sports جو ہے ministry sports ان کے پاس cover کرنے ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک 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 روال whatever rule whatever regulation you are designing that rules and regulation must match with the internationally standards آپ کے پاس international standards ان کے ساتھ روال regulation جو ہے میچ کرنا آپ کے پاس ضروری ٹھیک ہے تاں کے آپ جو یہاں پر practice کر رہے ہیں جو foul اور آپ کے پاس اب کچھ ہے وہ یہاں پر بھی انٹرنیشنی وہ and regulating and controlling sports in Pakistan on a national basis اور national basis کے اوپر تمام games کو regulate کرنا تمام games کو promote کرنا motivate کرنا young tenant کو تلاش کرنا یہ آپ کے پاس تمام پاکستان sport boards کا کام آپ کے پاس ہے سبسکوٹل in 1977 ہمارے پاس with the creation of ministry of culture sports and tourism the administrative control of Pakistan sport board was transferred to it culture آپ کے پاس بنی sports and tourism develop ہوئی تو آپ کے پاس tourism section جو culture section آپ کے پاس اور جو sports section ہے یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ایک ہی ministry کے اندر جو ہے وہ transfer جائز کو ہم نے مرج کر دیے گیا after the devolution of ministry of sports in 2011 the administrative control of Pakistan sport board has been transferred to the ministry of inter provisional corporation ٹھیک ہے دو ہزار یار ایک اندر ہمارے پاس سپورٹ board کو transfer کر دی گئے آپ کے پاس ministry of inter inter provisional coordination یہ ہمارے پاس ایک منس سپورٹ board وہ transfer کر دی گئے اگر ہم سپورٹ سپورٹ کو آگے دیکھیں کہ ملو کہ یہ ہمارے بینگ سپریم باڈی آف سپورٹ منیٹر بینگ سپریم باڈی آف سپورٹ منیٹر ایکٹیوٹی افیر آف نیشنل سپورٹ فیڈریشن افیلییٹ تو ایڈ انشور پوپر ایٹیویزیشن آف اینویل اینڈ سپیشل گرانڈ گیون بائی دا بوڈ ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی کے ساتھ جو بھی سپیشل آپ کے پاس گرانڈ ہیں اینٹرنیشنل گرانڈ آپ کے پاس یا لوکل آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نمام جو ہے جو ہے جو ہے گیون بائی بوڈ بوڈ اینویل گرانڈ گرانڈ ریلیس ریلیس دو نیشنل فیڈریشن دو میت دی دو 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 سپیشل گرانڈ آر منٹ فور پارٹسپیشن آر آر دو انٹرنیشنل سپورٹ سیون ٹھیک ہے جو آپ کے پاس اینویل گرانڈ ہے وہ تو آپ کے پاس جو لوکل فیڈریشن ہیں جو سپورٹ کے لیے گئی ہیں اندر ان کو دی سپیشنل کر دی جائیں تاکہ آپ نیشنل سپیشل گرانٹس ہیں ان کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل گیم پلے کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس انٹرنیشنل گرانٹس سپیشل گرانٹس جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس فورن پلیئر آپ کے پاس یہاں پر آتے ہیں کھیلنے کے لئے ان کسی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر وہ میچ کرتے ہیں یا کسی لوکل ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں تو اگین آپ کے پاس سپیشل گرانٹ ہے وہ آپ کے پاس ہیلپ فل ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ فنڈ کو مینج کیا جائے جائے پاکستان کرگی ٹیم جو ان کی ٹیم یہاں پر آگی جب آپ کے پاس کھیلتی ہے ٹھیک ہے تو ان کا مین پرپس یہ ہی آپ کے پاس ہوتا ہیں کہ جو آپ کے پاس سپیشل گرانٹ ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے ہم کیا کریں کہ اپنی ٹیم کو ان کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ ایک کامل میچ آپ پاس کھیلا جائے جو آپ پاس سپیشل گرانٹ ہیں جو پاس گرانٹ کے پروفل پاکستان سپورٹ بورڈ کیپن ان ویو پاکستان گیم اچیو میٹ اف انٹرنیشنل لیول ایک ایک فیڈریشن جو آپ پاس گرانٹ کے پروول ہے اس کے لیے آپ کے پاس گیم جو ہے وہ پاپولر ہو اور اس گیم کے کھیلنے سے جو آپ کے پاس انٹرنیشنل کالوریشن ہے یا آپ کے پاس جو ایک انٹرنیشنل لیول کے ایکٹیوٹی ہے وہ جنرائیٹ ہو ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ is the most famous گیم ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو فنڈز ہیں mostly جو آپ کے پاس دی جاتے ہیں وہ آپ کے پاس کرکٹ کے لیے ہی دی جاتے ہیں ٹھیک ہے سکوش آپ کے پاس جو ڈیفرنٹ گیمز ہیں والی پال فیڈریشن آپ کے پاس ہیں ان کی امپورٹنس کے لیاس جو فیڈریشن وہ بنائی گئی ہیں آپ پاس گیمز جو ہیں ان کو اس لیگ کے جو اور ہر فیڈریشن اپنی گیم کے لیاس سے ہی بجر جو اس کو لوٹ ہو اور وہ آپ پاس کیا کرے اپنی گیمز کو کیا کرے وہ امپروو کر اور ڈیفرنٹ کرے ایٹ پیزنٹ فورٹی ٹو نیشنل سپورٹ فیڈریشن آر افیلییٹی ویڈ بوڈ پاکسان سپورٹ بوڈ جو ہی فورٹی ٹو جو سپورٹ فیڈریشن جو ایک پاس ایچ فیڈریشن ریسپوسیبل فور پرموشن اینڈ ڈیویلیمت آف ایٹس ریسپیکٹیو گیم اور سپورٹ اس کو جو ہون کا مین پرپس جو ہے پرموٹ کرنا آپ کے پاس آج کے لیکچر کندر ہم نے جو بات کی ہم نے دو ایمپورٹن منیسٹری کو دیکھا پاکستان ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہمارے پاس ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو آپ کے پاس ایڈوکیشن کے رولز ریگولیشن قولیٹی آف ایڈوکیشن ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے لابن پاس دیفرن قولیٹی شورن ہمارے پاس ایکٹیوٹی ہیں جو کہ ہمارے پاس ریگولیٹ کرتا ہے اس کے اوپر رولز بناتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈیگری کا کریٹیریا آپ کے پاس ڈیگری چیز ہمارے پاس جو کے ایڈوکیشن سے ریلیٹی ہیں ہمارے پاس ہاری ایڈوکیشن کمیشن 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 کرتا ہے پاک 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 منیسٹری انوارویرومنٹ پاک 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 انوارویرومنٹل پروٹکشن اجنسی what is the role of پاک انوارویرومنٹل پروٹکشن اجنسی thank you very much for today lecture انشاء see you in next lecture السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات